خداون کے زندہ اور پاک کلام میں سے نہمیہ کی کتاب اس کا تیسرا باب تب علیہ عاصب سردار کاہن اپنے بھائیوں یعنی کاہنوں کے ساتھ اٹھا اور انہوں نے بھیڑ پھاٹک کو بنایا اور اسے مقدس کیا اور اس کے کواروں کو لگایا انہوں نے ہمائیہ کے برج بلکہ ہننیل کے برج تک اسے مقدس کیا اس سے آگے یریہو کے لوگوں نے بنایا اور ان سے آگے زکور بن امری نے بنایا اور مچھلی پھاٹک کو بنی حسنہ نے بنایا انہوں نے اس کی کڑیاں رکھی اور اس کے کوارے اور چٹکنیاں اور عربنگیں لگائے اور ان سے آگے مریموت بن اوریا بن حکوس نے مرمت کی اور ان سے آگے مسلام بن برکیہ بن مشیز بیل نے مرمت کی اور ان سے آگے صدوق بن بانا نے مرمت کی اور ان سے آگے تکعائیوں نے مرمت کی پر ان کے امیروں نے اپنے مالک کے کام کے لئے گردن نہ جھکائے اور پرانے پھاٹک کی یہوید بن فاسخ اور مسلام بن بسودیہ نے مرمت کی انہوں نے اس کی کڑیاں رکھیں اور اس کے کوارے اور چٹکھنیاں اور اڑبنگے لگائے اور ان سے آگے ملتیاں جباؤنی اور یدون اور مرنوتی اور جباؤن اور مصفاہ کے لوگوں نے جو دریہ پار کے حاکم کی علمداری میں تھے مرمت کی اور ان سے آگے زنارو کی طرف سے عزیل بن حرحیہ نے اور اس سے آگے اتاروں میں سے ہنانیہ نے مرمت کی اور انہوں نے یرشلم کو چوڑی دیوار تک محکم کیا اور ان سے آگے رفایہ جوہور کا بیٹا اور یرشلم کے آدھے ہلکہ کا سردار تھا مرمت کی اور اس سے آگے یدائیہ بن حرومف نے اپنے ہی گھر کے سامنے تک کی مرمت کی اور اس سے آگے ہتوش بن حسبانیہ نے مرمت کی ملکیہ بن حارم اور حسوب بن پخت معاب نے دوسرے حصے کی اور تنوروں کے برج کی مرمت کی اور اس سے آگے سلوم بن حلوہیش نے جو یرشلم کے آدھے ہلکہ کا سردار تھا اور اس کی بیٹیوں نے مرمت کی اور وادی کے پھاٹک کی مرمت ہنون زنوانہ کے باشندوں نے کی انہوں نے اسے بنایا اور اس کے کوالے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے اور کوڑے کے پھاٹک تک ایک ہزار ہاتھ دیوار تیار کی اور کوڑے کے پھاٹک کی مرمت ملکیہ بن ریکاب نے کی جو بیٹی حکرم کے ہلکہ کا سردار تھا اس نے اسے بنایا اور اس کے کوالے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے اور چشمہ پھاٹک کو سلوم بن کلہوزہ نے جو مصفا کے ہلکہ کا سردار تھا مرمت کیا اس نے اسے بنایا اور اس کو پاٹا اور اس کے کوالے اور چٹکنیاں اور اس کے اڑبنگے لگائے اور بادشاہی باہ کے پاس شلوح کے حوز کی دیوار کو اس سیڑھی تک جو دعوت کے شہر سے نیچے آتی ہے بنایا پھر نہمیہ بن عزبوک نے جو بیت سور کے آدھے حلقہ کا سردار تھا دعوت کی قبروں کے سامنے کی جگہ اور اس حوز تک جو بنایا گیا تھا اور سورماوں کے گھر تک مرمت کی پھر لاویوں میں سے رحوم بن بانی نے مرمت کی اس سے آگے حسبیہ نے جو قیلاہ کے آدھے حلقہ کا سردار تھا اپنے حلقہ کی طرف سے مرمت کی پھر ان کے بھائیوں میں سے بوی بن ہنداد نے جو قیلاہ کے آدھے حلقہ کا سردار تھا مرمت کی اور اس سے آگے عزر بن یشوہ مصفہ کے سردار نے دوسرے ٹکڑے کی جو موڑ کے پاس سلاخ خانہ کی چڑھائی کے سامنے ہے مرمت کی پھر باروک بن زبی نے سرگرمی سے اس موڑ سے سردار کاہن علیہ عصف کے گھر کے دروازے تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی پھر مریموت بن اوریاہ بن حکوس نے ایک ٹکڑے کی علیہ عصف کے گھر کے دروازے سے علیہ عصف کے گھر کے آخر تک مرمت کی پھر نشیب کے رہنے والوں کے کاہنوں نے مرمت کی پھر بن مین اور حسوب نے اپنے گھر کے سامنے تک مرمت کی پھر ازریہ بن ماسیہ بن انانیہ نے اپنے گھر کے برابر تک مرمت کی پھر بنوی بن انداد نے ازریہ کے گھر سے دیوار کے موڑ اور کونے تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی فلال بن اوزی نے موڑ کے سامنے کے حصہ کی اور اس برج کی جو قید خانہ کے سہن کے پاس کے شاہی محل سے باہر نکلا ہوا ہے مرمت کی پھر فدائیہ بن پرعوس نے مرمت کی اور نتنیم مشرق کی طرف اوفل میں پانی پھاٹک کے سامنے اور اس برج تک بسے ہوئے تھے جو باہر نکلا ہوا ہے پھر تکوئیوں نے اس بڑے برج کے سامنے جو باہر نکلا ہوا ہے اور اوفل کے دیوار تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی گھوڑا پھاٹک کی اوپر کہنوں نے اپنے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی ان کے پیچھے صدوق بن امیر نے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی اور پھر مشرقی پھاٹک کے دربان سمایہ بن سکنیہ نے مرمت کی پھر ہنانیہ بن سلمیہ اور ہنون نے جو سلف کا چھٹا بیٹا تھا ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی پھر مسلام بن برکیہ نے اپنی کوٹری کے سامنے مرمت کی پھر سوناروں میں سے ایک شخص ملکیہ نے نتنیم اور سودائگروں کے گھر تک ہم فقات کے پھاٹک کے سامنے اور کونے کی چڑھائی تک مرمت کی اور اس کونے کی چڑھائی اور بھیل پھاٹک کے بیچ سوناروں اور سودائگروں نے مرمت کی آمین